سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر سدارت پنجاب اساملی کا ازلاس ایوان نے 6 اکر تک گندم خریداری کے حکومتی اعلان کو مسترد کر دیا اوفوزیشن کا جمعے کو کسانوں سے یک جہتی کے لیے ازلاس کے بائی کوٹ کا اعلان وزیر خوراک پنجاب بلال یاسی نے کہا کہ سپیکر نے گندم درامت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی یہ تاثر غلط ہے کہ حکومت گندم نہیں خریدنا شاہی گندم خریداری میں تاخیر کی کچھ وجہ موسم کی تبدیلی ہے چھوٹے کسان کے مفادات کا تحفظ کریں گے پنجاب اساملی کا ازلاس کل صبح نو بجے تک ملتوی ہماری فضل تیار ہے اور گورنمنٹ خرید رہی نہیں اور خرید رہی ہے گورنمنٹ ایز ایک پلئر بیچ میں موجود انکار کر رہی ہے اور خریداری حضف انہوں نے آج پیسے سال کی نسبت آدھا کیا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ میڈل مین جو ہیں اور کمیشن مافیا اٹھائی جا رہا ہے سب کا پیت پالنے والا کاشتکار حکومتی پولیسیز پر پریشانی کا شکار گندم کا مناسب ریٹ نہ ملنے پر لاہور پریس کلپ کے باہر کسان سرا پر احتجاج ہیں مظاہرین کہتے ہیں حکومت عالم منڈیوں سے پچپنسو روپے منڈ گندم خرید سکتی ہے مگر کسانوں سے انتالیسوں میں بھی خریدنے کو تیار نہیں نگران حکومت نے بلا جواز گندم درامت کی ذمہ داروں کے خلاف تحقیقات کی جائیں وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کا مطالبہ لاہور نیوز سے گفتگو میں مزید کہا کہ معاملے کو اساملی کے سیشن میں اٹھاؤں گا موسم کی وجہ سے ایک گندم کی کٹائی تاخیر سے ہو رہی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا بجلی کا استعمال عام آدمی کے لیے بنا وبال مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری فی یونٹ دو روپے چورانوے پیسے مہنگا ہونے کا امکان اضافے سے سارفین پر ایک مہ میں بیس ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا گزشتہ ماہ فرنس آئل سے بھی بجلی پیدا کی گئی بجلی کی قیمتوں میں مجوزہ اضافے کی وجوہات سامنے آ گئیں ایف آئی اے نے لسکو میں مزید دس کروڑ یونٹس کی آور بلنگ پکڑ دی ڈائریکٹر ایف آئی اے کے مطابق لسکو نے مجموعی طور پر ایک سال کے دوران بانوے کروڑ یونٹ عوام پر آور بلنگ کے ذریعے سے ڈالے لسکو کی جانب سے سرکاری داروں کو بھی آور بلنگ کا انکشاف آئندہ چند روز میں مزید لسکو کے بڑے افسران کی گرفتاریاں متوقع آور بلنگ دوکنی کے لیے لسکو نے کمیٹی تشکیل دے دی تمام سرکلز کے شیف انجینئرز اور ہر سرکل سے دو افسران کمیٹی کے ممبر مقرر کمیٹی ہر سرکل میں آور بلنگ کا جائزہ لے گی لسکو شیف انجینئر شاہد حیدر کے جانب سے تمام افسران کو آور بلنگ نہ ہونے کی ہدایات ہو جاری پولیس ٹریننگ کالیج جونگ میں پاسنگ آؤٹ پریڈ وزیرعالہ پنجاب مریب نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت پولیس یونیفارم پہنے وزیرعالہ مریب نواز نے پریڈ کا معاینہ کیا آلہ کارکردگی کا مظاہرہ کھلنے والی پولیس افسران کو انامات دیئے میں نے آج جو یہ یونیفارم پولیس کا پہنا ہے this is my first time لیکن جب میں نے یہ پولیس کا یونیفارم پہنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چاہے وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنا ہو چیف منسٹر کا اوث لینا ہو یا وہ پولیس کا یونیفارم ہو یہ کتنی بڑی زمیداری کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جائے تو وہ جو آپ کی ہمدردی ہے آپ کی soft heartedness ہے وہ ساری اس مظلوم کے لیے ہونی چاہیے اس مجبور کے لیے ہونی چاہیے ظالم کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتا ہے پہلی بار پولیس یونیفارم پہن کر احساس ہوا کہ یہ کتنی بڑی زمداری ہے محکم پولیس میں خدمات دینے والی خواتین پر فخر ہے آپ کی ہمدردی مظلوم کے لیے ہونی چاہیے محکم پولیس میں خواتین کی تعداد بڑھا کر نصف کرنا شاہتے ہیں میرے دل میں انتقام کا کوئی جذبہ نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاسنگ آؤٹ فریڈ کے شرکہ سے خطاب مریم نواز نے پولیس کا یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا پوری دنیا میں سربراہانے مملکت یونیفارم پہن کر اپنی فورسز کی عزت اور تقریم میں اضافہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عزمہ وقاری کا مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر تنقید کرنے والوں کو جواب کہا مریم نواز پاکستان کی خواتین کے لیے فخر کا باعث ہے مریم نواز پنجاب کے ختمت کرنے آئی ہیں اور اس میں کامیاب ہوں گی سپیکر اسمبلی ملک احمد خان کی بانی پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر تنقید بولے اریالا جیل کئی لوگ گئے پتہ نہیں تاجر کس کی بات کرنے کا کہہ رہی ہیں کچھ لوگوں کا وجود ہی ادم استحکام کا باعث ہے ادم استحکام کوئی ایسی چیز نہیں جو ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اسے تو پیدا کیا جاتا ہے پنجاب میں سماج دشمن اور جرائم پیشہ اناثر کے لیے اب کوئی جگہ نہیں کچھے میں پوری قوت سے گینگ کا خاتمہ کیا جائے گا پڑھے لکھے نئے نوجوانوں کو انویسٹیگیشن آفیسر لگایا جائے گا منشیات پر زیرو ٹولرنس ہے سپیشل فورس بنائیں گے وزیرحالہ پنجاب منیم نواز کی زیرے صدارت اجلاس پولیس اور پروسیکیوشن میں بہتری کے لیے اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ فورم پینتالیس کے مطابق لوگوں نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا پانچ ہزار ووٹ لینے والوں کے ووٹوں کو پچاس ہزار کر دیا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کا منصورہ میں تقریب سے خطا کہا سپرین کورٹ کو چاہیے کہ وہ فورم پینتالیس کو بنیاد بنا کر ایکشن لے تمام پی ڈی ایم جماعتوں کو قوم سے معافی مانگنی شاہیے پیپلز پارٹی اور ایم کئی ایم فورم پینتالیس کے مطابق نہیں آئے پی ایم ڈی سی پر نالائک لوگ مسلط کر دیے گئے فورن گریجوئیٹ سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں انہیں لاواریس نہیں چھوڑیں گے فورن گریجوئیٹ کے لیے پچاس فیصد پاسنگ مارکس رکھے جائیں پی ایم ڈی سی کے غیر مندخب صدر کے غیر قانون اقدامات نہیں مانیں گے وائی ڈی اے پنجاب کے رہنما جوکٹر عاطف چوہدری اور دیگر کی پریس کانفرنس کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس روٹیو ارنان کی قیمتوں کے نفاظ گندم خریداری کے حوالے سے تبادلے خیال کمیشنر لاہور کے ڈی سیز کو خلاف ورزیوں پر زیرو فیصد پر لانے کی ہدایات جاری روٹیو ارنان کی قیمتوں کے حوالے سے پنجاب قیمت ایپ پر آنے والی شکایات کا چوہویس گھنٹوں میں ازالہ کرنے کا حکم گوشت کی چیکنگ کے لیے پنجاب فورڈ آثورٹی کی سپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی ٹاسٹ فورس سپلائے ہونے والے گوشت کی تفصیلی جانچ پرتال کو یقینی بنائے گئی میٹ سیفٹی ٹیمی، سلوٹر ہاؤسیز، فروزن میٹ یونٹس، میٹ شاپس، میٹ پروسیسنگ یونٹس کا روزانہ کے بنیاد پر تفصیلی معاینا کریں گی پولٹری فارم، سلوٹر ہاؤسیز سے آنے والے گوشت کے میار کا ریکوڈ بھی مرتب ہوگا امتحانات میں نخل کی روک تھام کے لیے اقدامات لاہور سمیت صوبے کے حساس امتحانی مراقض میں کیمری نزد مجموعی طور پر 638 حساس امتحانی سینٹرز میں 2697 کیمری لگائے گئے مونیٹرنگ کے لیے دو مقامات پر کنٹرول روم قائم کنٹرول روم میں ڈسٹرک وائز مونیٹرنگ کی سہولت موجود ہے ایک کلک پر کسی بھی ڈسٹرک کے امتحانی سینٹر کو مونیٹر کیا جا سکتا ہے سرویسز ہسپتال میں مبینہ طور پر نو مولود بچہ تبدیل شہری کامران نے سرویسز ہسپتال کے عملے پر بچہ غائب کرنے کا الزام آئید کر دیا شہری نے ہسپتال عملے کے خلاف پولیس اور میڈیکل سپریڈنگ کو درخواست جمع کروا دی پرنسپل سینٹر نے معاملے کی تحقیقات کے لیے تین اکنی کمیٹی تشکیل دے دی الڈیے سے دیگر اداروں میں کام کرنے والے آج افسران کے کانٹریکٹ منصوب ڈی جی الڈیے نے منصوب کرنے کا حکم دے دیا پنجاب، تھرمل پاور، سیبیڈی اور روڈا میں کام کرنے والے الڈیے کے افسران کے کانٹریکٹ منصوب کیے گئے افضل ایوب، ریاض حسین اور ناصر مقبول سمیت دیگر کے کانٹریکٹ منصوب کر دیے گئے پانچ سال بعد پنجاب حکومت کا پارکس کو فنز دینے کا فیصلہ پی ایشی کے زیرے انتظام سات سو چھوٹے بڑے پارکس کی حالت اظہار پی ایشی کی صدا پر پارکس کی مرمت اور بحالی کے لیے ایک عرب روپے کے فنز کی منظوری سبزیاں اور پل سرکاری نرخوں کے بارکس مہنگے داموں فروغت ہو رہے لیسن سات سو پچاس، ادرک سات سو، لیمو دو سو پچاس، پیاس دو سو، ٹیماتر ایک سو پچاس بھنڈی چار سو پچاس، مٹر دو سو پچاس، کریلی ایک سو اسی، گوبی اور آلو ایک سو بیس، بینگن ایک سو روپے کلو میں فروغت ہو رہے برائیلر سستہ ہو کر بھی غریب کی پہن سے باہر مرگی کا گوشت تیرہ روپے سستہ، فی کلو قیمت 612 روپے ہو گئی زندہ برائیلر کی قیمت میں دس روپے فی کلو کمی زندہ برائیلر ہول سیل چار سو شے پر چون ریٹ چار سو بائیس روپے کلو مکرہ فارمینڈے 17 روپے پی درجن سستے قیمت 237 روپے ہو گئی انڈوں کی پیٹی 6990 روپے میں فروغت مغربی ہواوں خنیا سسٹم آج پاکستان میں داخل ہوگا لاہور سمیت پنجاب میں غیر معمولی بارشوں کا امکان برساتی ندینالوں میں سیلابی صورتحال کا خطشہ پی ڈی ایم میں کی متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الارٹ رہنے کی ہدایات جاری موسیقی